کہتے ہیں جی چھٹی صدی قبل مسیح جب قدیم ہندوستان میں چیس کے کھیل کا آغاز ہوا تو اس وقت ہندوستان پہ گوبتہ خاندان کی حکومت تھی یعنی چیس کا آغاز گوبتہ خاندان کے دور حکومت میں ہوا اس دور میں جو ہے چیس کے لیے چترنگا کی اسطلعہ استعمال کی جاتی تھی چترنگا سے مرا تھا چار حصوں پر مشتمل یعنی چیس کا جو کھیل ہے وہ چار حصوں پر مشتمل تھا یہاں چار حصوں سے مراد ہے جس طرح آپ جانتے ہوں گے کہ چیس کا جو کھیل ہے بسیکلی دو فوجوں کے درمیان دو بادشاہوں کی فوجوں کے درمیان جو ہے ایک جنگ کا نام ہے اور وہ جو فوج تھی ایک بادشاہ کی فوج ہے وہ چار ڈوین پر مشتمل ہوتی تھی یہ چار ڈوین کون سے تھے نمبر ون پیادے یا پیدل اس کو پانس بھی کہا جاتا ہے جن کی تداج ہے وہ آٹھ ہے یعنی ایک ڈوین جو ہے وہ پانس پر مشتمل تھا یعنی پیادے پر مشتمل تھا اور اس میں میمبرز کی تداج تھی آٹھ جو دوسرا ڈوین تھا وہ رخ کا تھا اور اس ڈوین میں جو ہے دو رخ شامل ہوتے تھے تیسرا ڈوین نائٹ کا ہے یعنی گھوڑ سواری کا ڈوین ہے اور اس میں دو جو ہے وہ نائٹ یعنی دو گھوڑے شامل تھے اور جو چوتھا جو ڈوین تھا وہ بیشپ پر مشتمل تھا یعنی فیلے پر مشتمل تھا اس میں دو بیشپ یا دو فیلے جو ہیں وہ شامل تھے تیسرا جو ہے شترنج کا جو کھیل ہے وہ آٹھ ڈوین پر مشتمل تھا چار ڈوین ایک سائٹ پہ اور چار ڈوین دوسری سائٹ پہ ان کے علاوہ جو ہے دو اور ایکٹر بھی شامل ہیں شترنج کے کھیل میں ایک کو کنگ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو کوئن کہا جاتا ہے جس کو ہم عام طور پر وزیر بھی کہتے ہیں اس طرح جو شترنج ہے اس کی ہر سائٹ کے اوپر جو ہے وہ مجموعی طور پر جو ہے وہ سولہ پلیئر ہوتے ہیں وہ سولہ پلیئر کاؤنٹ سے ہیں اس میں آٹھ پیادے ہیں دو روخے ہیں دو نائٹ ہیں دو بیشپ ہیں ایک کینگ اور ایک کوئن یہ ایک سائٹ کے اوپر اور اتنے ہی پلیئر جو ہیں جس کو پیسیز کہا جاتا ہے اتنے ہی پلیئر دوسری سائٹ کے اوپر ہوتے ہیں ایک وائٹ فوج ہوتی ہے ایک بلیک ہوتی ہے یا رکھیے گا کہ جب چیس کے کھیل کا آغاز کیا جاتا ہے تو پہلی جو موو ہے وہ کون کرے گا یہ ایک انٹرنیشنل رول ہے انٹرنیشنل رول کے مطابق فرسٹ موو جو ہے وہ پلیئر کرے گا جس کے پاس وائٹ پیسیز ہوں گے یعنی وائٹ پیسیز جس پلیئر کے پاس ہیں وہ فرسٹ موو کرے گا اور بلیک والا جو ہے وہ سیکنڈ موو کرے گا